اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کو فرسٹ روزہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے خیر والا رمضان لے کر آئے اور اسی کے صدقے میں میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بھی خیر کریں اور آج عدد کے بعد میری عدد فرسٹ مارچ کو کمپلیٹ ہو گئی تھی تو عدد کے بعد میں آج آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اور آپ سب چانتے ہیں ادریس کا انتقال ہو چکا ہے آپ لوگوں کو یوٹیوب پرز نے بتا دیا تھا ویڈیو بنائی تھی ویڈیو شوٹ کی تھی اس وقت اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جیسا میں عدد میں تھی تو میں بلکل ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی اور عدد کے بعد بھی مجھے ٹائم اس لیے لگا کہ ظاہر ہے اتنا بڑا دھچکا مجھے لگا بیمار تھے آپ سب کو پتا ہے جو میرے سبسکرائبر ہیں پرانے جو جانتے ہیں مجھے ان سب کو پتا ہے کہ ادریس بیمار تھے لیکن ہم نے کبھی بھی یہ امید نہیں توڑی تھی کہ ادریس اس طرح ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے بس ان کا جانا ایک بہت بڑا جو ہے وہ صدمہ ہے ہم سب کے لیے اب تک ہے میرے لیے میری فیملی کے لیے تو یہ اب تک ہے ہم جو ہیں وہ ادریس کو جو ہے وہ ایک ایک پل یاد کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ ادریس کا گھر میں ذکر نہ ہو اور میرے بیٹے نے عبدالسبحان نے کوشش کی تھوڑی بہت ویڈیو اپلوڈ کرنے کی لیکن ظاہر ہے وہ چھوٹا بچہ ہے اس میں زیادہ فورس نہیں کر پا رہی تھی پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچوں کے سکول ہوتے ہیں پیپرز ہوتے ہیں تو میرے بچے نے جتنا ہو سکا اپنی ویڈیو یعنی آپ کے ساتھ شیئر کی تھوڑی بہت اپنی ڈیڈی کی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کی اس سے زیادہ وہ نہیں کر پایا اور جو ہے وہ اب میں دوبارہ اپنی چینل پر آ چکی ہوں میں آپ کے ساتھ دوبارہ اپنی ویڈیوز شیئر کروں گی ادریس تو نہیں رہے لیکن اب میں ایک سنگل مدر ہوں تو آپ کا سپورٹ مجھے اب بہت زیادہ چاہیے یہ چینل جو ہے یہ میرے ادریس کا چینل ہے کیونکہ اس چینل کا خواب یہ سب میرے ادریس نے ہی میرے لیے کریئٹ کیا تھا تو اس کا خواب بھی انہوں نے ہی دیکھا تھا میرے لیے میں بھی شاید وہ جانتے تھے یہ سب کہ یہ سب سیچویشن ان پر آئے گی کیونکہ وہ ایک بہت سمجھدار انسان تھے وہ ایک ایسے بندے تھے کہ جس بندے کو اپنی بیماری کے بارے میں ایک ایک بات پتا تھی ان کو پتا تھا کہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور نہ ہم کچھ کر پا رہے تھے نہ ڈاکٹرز کچھ کر پا رہے تھے اور یہ باتیں کرنا بہت مشکل ہیں میں جو اب میں نے زیادہ یہ والی باتیں کرنا چھوڑ دی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب جب ہمیں ان کی بیماری ان کا سب کچھ یاد آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بہت عذیت سے گزرتے ہیں اور شیزہ شیزہ کا تو میں آپ کو کیا ہی بتاؤں شیزہ دن میں چار سے پانچ بار ڈیڈی کو یاد کرتی ہے میں سمجھ رہی تھی وہ چھوٹی بچی ہے وہ بھول جائے گی لیکن نہیں شیزہ بہت زیادہ یاد کرتی ہے شیزہ چار پانچ مرتبہ ڈیڈی کا ذکر ضرور دن میں کرتی ہے ہمیں شیزہ جو ہے وہ ڈیڈی کی کمی محسوس ہونے ہی ہونے دیتی ہے وہ ڈیڈی کو یاد کر کر کے ان کی ہر بات کو ہمیں یاد کرواری ہوتی ہے مما ڈیڈی ایسے کرتے تھے ڈیڈی ویسے کرتے تھے ڈیڈی ہمیں یہاں لے کر جاتے تھے ڈیڈی وہاں لے کر جاتے تھے ظاہر ہے سبر آتے آتے تو اس بچی کو بھی آئے گا جیسے ہم سب کو آئے گا ہم تو بڑے ہیں اور ہم تو سنبھال لیں گے خود کو سنبھال لیا ہے بہت حد تک سنبھال لیا ہے لیکن وہ بچی ہے وہ نہیں سنبھال سکتی اس کو ٹائم لگے گا اور آپ لوگوں سے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا لیکن اب آپ لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ اب میں سنگل مدر ہوں تو اب مجھے آپ کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے اور میرا چینل میں واپس آنا اسی لیے میں واپس آئی ہوں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے وہ میں کنٹینیو کیوں کر رہی ہوں اپنے گھر کے وسائل اور ہر چیز کو چلانے کے لیے میں چاہتی ہوں مجھے یہاں سے کامیابی ملے تاکہ میں باہر جوب کے لیے نہ جا سکوں اسی چینل کو کنٹینیو رکھوں اور اسی چینل کے ساتھ میں کامیاب ہو جاؤں اور انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گی مجھے اپنے اللہ سے بہت امید ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ میرا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور آگے بھی وہ میرا ساتھ دیں گے اور بس آپ کے ساتھ یہی سب شیئر کرنا تھا مجھے اور ٹائم اس لیے لگا واپس یوٹیوب پہ آنے پہ فرسٹ مارچ کے بار ٹائم اس لیے لگا کہ آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو ہمت کو بنانا پڑا ہمت پیدا کرنی پڑی تاکہ میں آگے چل کر جو ہے وہ کامیاب ہو سکوں اپنے بچوں کے لیے خود کے لیے اور بس آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کریے گا یہ سوچ کر سپورٹ کریے گا کہ یہ سنیا کا نہیں یہ ادریس کا چینل ہے ادریس کا چینل ہے جنہوں نے اس چینل کے لیے میرا اتنا ساتھ دیا مجھے سپورٹ کیا اور اب ادریس کی فیملی ہے وہ میرا اس چینل کو لے کر میرا ساتھ دے رہی ہے مجھے سپورٹ کر رہی ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ ساتھ دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی میرا ساتھ دینے میں اور انشاءاللہ آگے بھی میری فیملی مجھے اسی طرح سپورٹ کرے گی اور ساتھ میں آپ لوگ آپ یوٹیوب یوٹیوب بھی میری ایک فیملی ہے جن سے میں اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی ادریس کے متعلق اپنے متعلق اب آگے بھی ہم اسی طرح ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں کوشش کروں گی میں ڈیلی ویڈیوز آپ کے لئے بناوں ڈیلی ویڈیوز لے کر آوں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں انشاءاللہ ہم بہت اچھے اچھے ٹاپکس پر بات کریں گے اور میری کوشش یہ ہی رہے گی کیونکہ ادریس بھی مجھے کہتے تھے کہ سنیا انفرمیٹیو ٹاپکس مجھے کہتے تھے انشاءاللہ ان کی باتیں ہیں میری زہن میں اور ادریس کی لاسٹ میں ڈیلی کیسے ہوئی یہ سب کیسے ہوا بیمار تو وہ تھے آپ سب کو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا اور میں بتاتی بھی رہتی تھی کہ بہت سیادہ بیمار ڈاکٹرز ہمیں جواب دے چکے تھے بس ڈاکٹرز نے ہمیں ایک ہی بات کہی تھی کہ آپ ادریس کے لئے دعا کریں ہم صرف دعا کرتے تھے ادریس کے لئے اور باقی میں لے کر جاتی تھی ہسپٹل لیکن ہم صرف ان کی ڈریسنگ کروانے کیلئے لے کر جاتے تھے اور لاسٹ میں کیا ہوا ایسا کیا ہوا کہ ادریس دو دن اور تین راتیں ہسپٹلائز رہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ بھی ایک پوری سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ دن جس دن میں گر گئی تھی اور وہ دن میں نہیں بھول سکتی کبھی بھی نہیں بس وہ میرا گر گر اور ادریس کا ہسپٹل پہنچ اور اس کے بعد ادریس گھر پر جیسے نہیں آئے ادریس گھر پر آئے تو ادریس زندہ نہیں تھے ادریس کی بارڈی آئی تھی گھر پر تو اگر آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں گے کہ آپ سے شیئر کریں ہم سے شیئر کریں وہ بات تو میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی مجھے زیادہ کومنٹ آئے کہ آپ سیسٹر بتا دیں کہ کیسے ادریس ہسپیٹل پہنچے اور کیسے ان کی ڈیتوئی اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گی کیونکہ یہ بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی بڑی کاانی ہو جائے گی تو میں اس ویڈیو میں نہیں آپ کو بتا سکوں گی تو اگر آپ مجھے بتائیں کومنٹ کریں گے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں سب باتیں جو اس وقت ہمارے ساتھ گزری جو ہم نے دیکھا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور بس اب رمضان ہے اور اب یہ رمضان چل رہا ہے سٹارٹ ہو چکا ہے تو اچھے مہینے میں آپ سب نے میرے لئے دعا کرنی ہے میرے بچوں کے لئے دعا کرنی ہے اور جو ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنے فیملی میں تاکہ میرا چینل آگے تک گروہ ہو سکیے میری ویڈیو رینگ کر سکیے تو اس کے لئے آپ کو میرا ساتھ دینا ہے اور مجھے امید ہے آپ لوگوں سے آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے اور اپنا دیر سارا خیال رکھ گا اور جاتے جاتے میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو کو وانچ کر سکے اور اسی کے ساتھ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ